نوشکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ریسنٹلی ایک نام بہت زیادہ نیوز میں آ رہا ہے احمد عمار سید شیخ کیوں نیوز میں آ رہا ہے چونکہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ بولا ہے کہ احمد عمار سید شیخ جو کہ 18 سال سے جیل میں پڑا ہوا ہے پاکستان میں اس کو چھوڑ دو احمد عمار اریر شیخ کے اوپر الزام کیا ہے الزام یہ ہے کہ اس نے پہلے ابڈکٹ کیا یو ایس جنرلسٹ اینل پرل کو اور اس کے بعد اس چنرلسٹ کا اس نے مرر کر دیا دو ہزار دو میں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ڈینل پرل ہستے ہوئے اپنی وائف کے ساتھ اوپر بھی آپ کو فوٹو ہے اور یہ ابڈکشن کے بعد اور ان کی بیہیڈنگ سے تھوڑے دیر پہلے کی ویڈیو ہے اور یہ ہے عمار سید شیخ تو اس کا نام یہاں پہ اٹھ کے آ رہا ہے اور یہ جو پرسن ہے نا احمد عمار شید شیخ یہ انڈیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایک سیمی پی انڈیا کی کسٹڈی میں تھا اور بعد میں 1999 میں اس کو انڈیا کی کسٹڈی سے نکال لیا گیا یاد ہے نا ایر انڈیا کی آئی سی 814 فلائٹ جو کی اڑی کٹھ ماندو سے اور جا کہاں رہی تھی جا رہی تھی دلی کی اندرہ گاندھی انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ راستے میں اس کو ہائیجیک کر لیا گیا چوبیس دسمبر 1999 کو اور اس کو ہائیجیک کرنے کے بعد بہت الگ لگ جگہ پہ لے کے جایا گیا پہلے اس کو امریسر لے کے گئے پھر لاہور لے جانے کی کوشش ہوئی پھر واپس امریسر آئی پھر لاہور گئی پھر دوبائی گئی پھر یہ کاندار گئی تو یہ پورا کا پورا ایونٹ ہے یہ کس پرکار سے ہوا اس کو اس ویڈیو میں ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے یہاں پہ سپریم کورٹ نے کیا بولا ہے کہ جو احمد عمار شہیر شیخ ہے نا یہ 18 سال آلیڈی پریزن میں کاٹ چکا ہے اور جس چیز کے لئے اس کو سجا دی جاری ہے نا وہ crime اس کے اگینسٹ پروب نہیں ہوا ہے اور احمد عمار شہیر شیخ کے جو تین ساتھی تھے فہد نسیم سلمان ساکب اور شیخ عدل ان کو بھی چھوڑ دیا گیا ان کو بھی کنوکٹ کیا گیا تھا اس مدر میں بٹ ان کو چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے اور یاد رکھئے یہ جو دیسیزن آیا نا بھی یہ سپریم کورٹ کا دیسیزن ہے پاکستان کے اس سے پہلے جو سندھ کی ہائی کورٹ ہے وہ الڑی پہلے بول چکی ہے کہ یہ لوگ رسپونسبل نہیں ہیں یو ایس جنرلیسٹ ڈینیل پرل کی مدر کے لئے تو اگر پاکستان کی جریشری یہ بول رہی ہے کہ یو ایس جنرلیسٹ ڈینیل پرل کی مدر کے لئے احمد عمار شہیر شیخ رسپونسبل نہیں ہے تو بھائی کون رسپونسبل ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے بھائی سپریم کورٹ اور پاکستان نے بول دیا ہے کہ کسی بھی پرکار سے اب آپ ان چار لوگوں کو ٹیٹنشن میں نہیں رکھ سکتے تو احمد عمار شہیر شیخ اور اس کی تین ساتھی فہد نسیم سلمان ساکیب اور شیخ عادل ان کو چھوڑ دیا جائے اور چونکہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے بولا ہے تو کیسے نہ کیسے ان کو چھوڑی دیا جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے یہاں پہ کون ہے تو فیش شاہ ہیں گورنمنٹ کے لوئر انہوں نے والسٹویٹ جنرل کو بتایا کہ بھائی سپریم کورٹ کے اس ورڈٹ کے اگینسٹ پاکستان کی سرکار کافی پریشان ہے ہم کیسے نہ کیسے کر کے اس ورڈٹ کو چیلنج کرنے کوشش کریں گے یو ایس بھی کافی ناراض ہے چونکہ یو ایس کے جنرلسٹ تھے جن کے مارنے کی بات کہی گئی تھی اور کہیں نہ کہیں یو ایس کو اور بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ احمد عمار شہیر شیخ نہیں مارا ہے تو یہ جیل سے نہیں نکلنا چاہیے کہیں نہ کہیں یو ایس کے اوفیشلز کا پاکستان کے اوپر بہت پریشر تھا یہ شیخ جیل کے اندر ہی رہے بڑھ پاکستان کی سپریم کورٹ نے ڈیسیزن دے دیا ہے کہ شیخ کو چھوڑ دیا جائے اب شیخ کے بارے میں اور بات کرنے سے پہلے پہلے دیکھتے ہیں ڈینل پل کون ہے ڈینل پل 10 اکٹوبر 1963 کو ان کا جنم گوا ایک فروری 2002 کو ان کی انفورچنیٹی مرتی ہوگی امریکن جنرلسٹ ہیں ٹھیک ہے والسٹریٹ جنرل کے لئے ان کو پہلے کیڈنیپ کیا گیا بعد میں ان کی گردن موڑا دی گئی ان کو کیڈنیپ کیا گیا تھا پاکستان میں یہ ایکچلی میں مومبائی میں پوستڈ تھے یہ ورک کر رہے تھے ایسا ساؤس ایشیا بیورو چیف آف دہ والسٹریٹ جنرل اچھا کاسا مومبائی میں آفیس تھا مرین ٹرے پہ گھومتے تھے لیکن کہیں نہ کہیں ان کی قسمت خراب ہوئی ان کو انویسٹیگیشن کے لئے پاکستان بھیجا گیا ریچرڈ ریڈ نام کا ایک بیٹر شرزن تھا یہ ریچرڈ ریڈ جوتے میں بم چھپا کے بھوڑنے کے لئے فیمس تھا کہیں نہ کہیں اس نے ایسی ایک دو باومنگ کرنے کی کوشش کی گئی تھی پکڑا گیا تھا تو یہ جو ریچرڈ ریڈ اور الکایدہ کے جو ٹروریس نیٹورک سے ان کے بیچ میں کیا کنیکشن ہے اس کی انویسٹیگیشن کرنے ڈینیل پرل پہنچ گئے پاکستان ڈینیل پرل کی پاکستان میں احمد عمر شید شیخ سے دوستی ہو گئی احمد عمر شید شیخ کی وائف اس سمیہ پر پرگنٹ تھی اور ڈینیل پرل کی وائف بھی اس سمیہ پر پرگنٹ تھی دونوں کے اندر دوستی ہوئی احمد عمر شید شیخ نے فسایا ڈینیل پرل کو اور اس کو کرنیپ کروا لیا اور فائنل اس کا مرڈل بھی ہو جائے گا دو ہزار دو میں بعد میں جب ڈینیل پرل کی مرتیوں کے بعد تگڑا پرشر آئے گا یو ایس کی طرف سے اور انٹرینیشن پرشر آئے گا پاکستان کی اوپر تو پاکستان کی گورنمنٹ پکڑ کے احمد عمر سید شیخ کو جیل میں ڈال دے گی ٹھیک ہے اور تب سے یہ جیل میں ہی ہے اوکے اب یہاں پہ جب اس بات کی بہت سارے لوگوں کو کریارٹی ہے یہ احمد عمر سید شیخ نے ہی مارا ہے ڈینیل پرل کو تو ڈاؤٹ کیسے بات میں آرہا ہے یہاں پہ پاکستان کی سپریم کوڈ اور ہائی کوڈ ایسا کیوں بول رہی ہیں کہ بھائی اس نے نہیں مارا ہے ایک ریزن یہ ہے کہ مارچ دوہزار ساتھ میں گوانٹانومو بے نام کی ایک جگہ ہے یو ایس میں وہاں پہ ایک ڈیٹینشن سینٹر ہے یو ایس کا وہاں پہ ایک ملٹری ہیرنگ کے دوران ایک دوسرے ٹیرریسٹ نے جس کا نام تھا خالد شیخ محمد خالد شیخ محمد القاعدہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس پرسن نے یہ قبولہ کہ بھائی ڈینیل پرل کی جس پرسن نے بیہیڈنگ کی تھی ابھی بیہیڈنگ کرتے وقت تو یہ لوگ کپڑا پہنے ہوتے ہیں تو دیکھتا ہوں نہیں کس کی بیہیڈنگ کر رہے ہیں بٹ بیہیڈنگ کرتے وقت جس پرسن نے کپڑا پہن کے بیہیڈنگ کی تھی وہ تھا خالد شیخ محمد یہ خالد شیخ محمد نے خود بولا اور کہیں نہ کہیں القاعدہ کا ایک اور ممبر سیف الادل بھی یہ ڈینیل پرل کی کیڈنیپنگ کے ساتھ جڑا ہوا تھا تو کہیں نہ کہیں جو کیڈنیپنگ ہے اور مرڈر ہے کس کا ڈینیل پرل کا یہ باقی کچھ ٹیرریسٹ سے بھی جڑ رہا ہے جب پرل کو اس کی گردن کاٹ دی کے بیہیڈ کر دیا گیا کیڈنیپ کرنے کے بعد اس کی فیلمنگ کی گئی جب اس کو بیہیڈ کیا جارہا تھا اس کی ویڈیو کو بھیجا گیا کراچی کے یو ایس کانسیلیوٹ کو بھائی تگڑا پریشر پڑا اور پاکستان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا تو ان کے پریزنٹ پرویز مشرم نے اومار شیخ کو اٹھا کے اور باقی تین militants کو اٹھا کے ڈال دیا جیل میں تب سے یہ لوگ ڈیتھ روپ ہیں دوہزار گیارہ میں یو ایس کی جو جورج ٹاؤن انورسٹی تھی اور جو انٹرنیشنل کنسورٹیم آف انویسٹیگٹی جنرلز تھے انہوں نے کہی نہ گئے یہ بات سنی کہ بھائی دوہزار ساتھ میں گوانٹرنمن بے میں خالیش شیخ محمد نے بولا ہے کہ میں نے مارا ہے بھائی کس کو ڈینیل پرل کو تو کہی نہ گئے اس سے نکل کے ایسا آیا تو اگر سیدھے سیدھے مارا نہیں ہو تو امار شیخ کو صرف کیڈنیپنگ کی سجا ملنی چاہیے تو اس ریپورٹ نے یہ بولا کس ریپورٹ نے جو کی سٹوڈنٹس ان فیکلٹی آف جورج ٹاؤن انویسٹی نے اور انٹرنیشنل کنسورٹیم آف انویسٹیگٹیو جنرلز نے پبلش کی تھی انہوں نے یہ بولا کہ بھائی شیخ اور اس کے تین ساتھی کیڈنیپنگ کیلئے تو رسپانسیبل ہے مرڈر کی رسپانسیبل نہیں ہے تو اگر آپ سجا دے رہے ہو تو کیڈنیپنگ کی دو مرڈر کی من دو اب فائنلی دیکھیں تو بھائی جو ہائی کورٹ ہے سندھ کی اس نے پہلے بولا کہ نہیں بھائی امار شیخ is not responsible for Daniel Pulse murder اور اب سپریم کورٹ بول رہے گی امار شیخ is not responsible for Daniel Pulse murder ٹھیک ہے بھائی چلیے اب یہ تو پاکستان کی سپریم کورٹ کیسا بولنا ہے ہائی کورٹ کا ایسا بولنا ہے US کا بولنا ہے امار شیخ نے مارا ہے ٹھیک ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا بولنا ہے کہ امار سید شیخ نے نہیں مارا ہے پاکستان ویسے ہی پریشر ہمیں تو بھائی financial action task force کی meeting ہونے والی ہے ایسے سمیں پہ ایک terrorist جیب سے باہر نکل آئے گا تو کہیں پھر سے black krist نہ کر دی جائیں تو پاکستان کی سرکار تو چاہتی یہ جیل میں بند رہے لیکن سپریم کورٹ نے اس کو جیل سے باہر نکال دیا اب یہ امار سید شیخ important کیوں ہو جاتا ہے because he was one of the hostages of hijacked ic 814 جیسا کی میں نے بتایا انڈین ایئرلائنس کا جو ic 814 fright تھی یہ اڑی کٹھمانڈو سے یہ دلی آ رہی تھی اندرہ گاندھی international report 24 دسمبر 1999 کو یہ ہو گئی hijacked finally اس کو کاندہار لے کے آیا گیا اور کاندہار میں اس کو رکھا گیا اور یہ بولا گیا کہ بھائی جتنے بھی لوگ ہیں 176 لوگ تھے terrorists ملا کے آپ کہلے جیے 171 تھے terrorists ہٹا گئے تو اگر یہ 171 لوگ واپس چاہیے تو ہم کو تین لوگ واپس کرو ایسا بولا ان hijackers نے انہوں نے بولا ایک تو ہم کو ماپس کرو مولانا مسود اظر مولانا مسود اظر کون ہے مولانا مسود اظر نے 1999 میں چھوٹنے ایک بعد 2000 میں جیشہ محمد بنایا انڈین پارلیمنٹ نے جو اٹیک ہوئے 2001 میں اس میں مولانا مسود اظر کا ہاتھ تھا 2008 میں جو ممبئی اٹیک ہوئے ویٹی سٹیشن پہ جو سمندر کے راستے ٹیرریشٹ آئے اس میں مولانا مسود اظر کا ہاتھ تھا اور جو پلواما اٹیک ہوئے 2019 کے جہاں پہ ہمارے 44 سی آر پی ایف کے پرسنل ویر گتی کو پرابت ہو گئے اس میں بھی مولانا مسود اظر کا ہاتھ تھا تو یہ اگر مولانا مسود اظر 1999 میں ہم نے نہ دیا ہوتا اگر پاکستان کو آیا سائی کو یا پھر کہہ لیجی ہائی جیکرز کو تو شاید یہ اٹیکس اتنا نہیں ہو پاتے پھر ایک اور پرسن کی ڈیوانڈ کی گئی تھی ان آئیسی 814 کے پیسنجرز کے بدلے میں وہ تھا مشتاق احمد زرگار مشتاق احمد زرگار پاکستان ایڈمنیسٹر جمہو ان کشمیر میں ملیٹنٹس کو ٹرین کرنے کا کام کرتا ہے اور تیسرا تھا احمد امار شیخ سید یہ وہی احمد امار شیخ سید ہے جس کو ابھی ڈینیل پرل کی مردر کی سجا سے مکت کر دیا گیا ہے تو یہ بولا ہے بھائی سپریم کورٹ نے پاکستان کی احمد امار سید شیخ اور اس کے تین ساتھیوں نے کڈناپ تو کیا تھا مردر نہیں کیا تھا یہ احمد امار سید شیخ انڈیا میں بند تھا 1994 سے لے کے 1999 تک 1999 میں آئی سی 814 کے پیسنجرز کے اگینسٹ بھارہ سرکار نے اس کو چھوڑ دیا اور باب بعد میں اس کے اوپر الزام لگا ہے کس چیز کا ڈینیل پرل کے مردر کا اب شیخ کی بہت پرانی کہانی ہے عبیت کے لئے تو 47 سال کا اس کی ایسٹ لندن میں اس کی شروعاتی زندگی بیٹی ہے اور کہیں نہ کہ اس نے یونیورسٹی ڈراؤپ کر دی بوسیان این وار میں ریلیف افرس کو ارگنائز کرنے کے لوگ پرمیز وصرف نے اپنی بک ان دا لائن اف فائر میں تو یہ تک بول دیا ہے کہ شیخ کو بریٹش کی انٹیلیجنس ایجنسی ایم سکسٹین نے ایز این ایسٹ استعمال کیا بعد میں شیخ نے ایک ٹیوریسٹ آوٹ فوجین کلیا پاکستان میں پاکستان میں ٹریننگ لی افغانستان میں ٹریننگ لی اور پھر بعد میں اس کو انڈیا میں ایک ویشن پہ بھیجا گیا ویشن ٹورسٹ کو کیڈناپ کرنے کے لئے اور انڈیا میں یہ انڈین فورسز کے پکڑ میں آ گیا 1944 سے لیکن 1999 تک یہ جیل میں بند رہا 1999 کی IC 814 ہائیچیکنگ میں اس کو چھوڑا لیا گیا ٹھیک ہے ایک جنوری 2000 کو شیخ کو چھوڑ دیا گیا مولانا مسود ازر اور مستاق احمد زرگار کے تھرہ 150 ہسٹیجس کے آگیسٹ ٹھیک ہے بھئی اس کے بعد شیخ گیا پاکستان واپس اور تب سے آپ کیا سکتے ہو کہ یہ جیش محمد کا پارٹ ہے جیش محمد کس نے منایا مولانا مسود ازر نے تو یہ کہیں نہ کہیں ایسے تین ٹیرریسٹ تھے ایک تو مولانا مسود ازر اور دوسرے احمد امار سیز شیخ اور مستاق احمد زرگار ابھی احمد امار سیز شیخ 2002 سے جیل میں مند ہے 2002 سے جیل کی مند ہونے کے بعد بھی اس کو چین نہیں آیا جب 26 گیارہ کے اٹیکس ہوئے ممبئی میں اس کے بعد شیخ نے الٹی سیدھی کالے کی پاکستان کے پرزنڈ آسیف علی زرداری کو چیف آف آرمی شرف اشفاق پرویز قیانی کو انڈیا کے ایکسٹرنل افیرس مینسٹر اس سمیے کے پرزن مکھر جی کو یہ ہوکس کال اس لیے تھی کیونکہ یہ انڈیا پاکستان کے بیچ میں ٹینشنز کو بڑھانا چاہتا تھا انڈیا نے بولا ہے کہ یہ جو احمد امار سیز شیخ ہے یہ یو ایس کے 911 اٹیکس میں بھی انوالڈ ہے کیسے انوالڈ ہے تو محمد اٹا یہ وہ پرسن تھا جو کی ورڈ ٹیٹ سینٹر میں خواہ جاج لے کے گھوس گیا تھا محمد اٹا کو ایک لاکھ ڈالر ٹرانسفر کیا تھا کس نے احمد امار سیز شیخ نے تو کہیں نہ کہیں انڈیا نے اس احمد امار سیز شیخ کو 911 سے بھی کنیکٹ کیا تو یہ اب بڑا ہی انفورچنٹ ڈیسیزن بولیں گے پہلے ہائی کورٹ نے چھوڑ دیا اس ڈینل پل اس احمد امار شیخ کو اور اب سپریم کورٹ نے بول دیا کہ آپ اس کو پکڑ کے نہیں رکھیں گے جب اپریل 2020 میں ہائی کورٹ نے اس کو چھوڑ دیا تھا اس سمیں بھی سندھ کی گورنمنٹ نے اس کو ڈیٹینشن میں رکھا تھا پچھلے مہین نے اس کو ڈیٹینشن سے بھی چھوڑ دیا گیا اور بولا کہ آپ ہمیشہ ڈیٹینشن میں نہیں رہ سکتے بس اس سے یہ بولا گیا تھے کہ آپ کنٹری نہیں چھوڑ سکتے اور اب تو سپریم کورٹ نے اس کو چھوڑی دیا ہے سپریم کورٹ نے بولا کہ بھائی دیکھئے اس نے کیڈنیپنگ کری ہے اور کیڈنیپنگ کے لئے اس کو سات سال پریزن میں رہنا چاہیے یہ بات سندھائی کورٹ نے پہلے بولی بعد میں سپریم کورٹ نے بولی کیڈنیپنگ تو اس نے کری ہے ابڈیکشن تو کیا ہے اور ابڈیکشن کے لئے سجا ہے سات سال بٹ یہ تو آلڑی 1819 سال سے جیل میں بند ہے تو اپنی سجا تو یہ کاٹی چکا ہے تو اس کو چھوڑ دو اور کہیں نہ کہیں اس چیز کو ڈینیل پل کی فیانلی نے بھی کرسائز کیا US کے سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ نے بھی اس کو کرسائز کیا بٹ ایکچولی میں یہاں پہ کچھ ہوا نہیں ہے اوکے اب یہاں پہ جو US کے نئے سیکریٹی آئیٹ اٹرونی کے لیے United Nations میں سٹیفنی ڈیجیرک نے جو کی سپوکس پرسے نے سیکریٹی جنرل کی انہوں نے یہی میسج دیا پاکستان کے لیے I don't have a comment on the specific case ٹھیک ہے بھائی تو what is important is that there be accountability of those crimes committed یہ کس نے بولا یہ سٹیفنی ڈیجیرک نے بولا White پاکستان سپریم کوٹ order on Thursday تو دنیا بھر سے اور خاص کر USA سے opposition آ رہا ہے چونکہ USA کے ہی generalist Daniel Pearl کو مارا تھا اس Umad Sayyaz Sheik نے پاکستان سپریم کوٹ بول رہی ہائی کورٹ بول رہی کی نہیں مارا ٹھیک بھائی تو یہ تھا پورا analysis Humash Sheik سید کون تھا IC 814 کی hijacking کی سب چیزیں میں آپ کو بتائیں آئی ہو آپ کو سیکھنے کو ملاؤ ہوگا ویڈیو کو like اور share ضرور کر دیجیگا انگیجمنٹ کے لئے thank you for watching friends have a great day